آج کا ہمارا ٹوپک ہے کھیلوں کی افادیت کھیلوں کے اہمیت کو ہر دور میں تسلیم کیا جاتا رہا ہے لیکن مجودہ دور میں اس کی اہمیت اور افادیت اس لیے بھی زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ اس دور میں سائنسی اجادات نے انسان کو اس قدر اسائش پسند بنا دیا ہے کہ اس کو محنت اور مشکت نہیں کرنی پڑتی کیونکہ آج کل مشینی دور اور زیادہ تر انسان کا کام مشینوں نے سنبھال لیا ہے جس سے جسم کے تمام ادا کی کارکرگی متاثر ہو رہی ہے حرکت ہی زندگی کا دوسرا نام ہے اور کھیل حرکت کی بہترین صورت ہیں جو قومیں کھیل کو اپنا شعار بنا لیتی ہیں وہی قومیں تندرست رہتی ہیں اور بیماریوں سے دور رہتی ہیں اس لیے ہمیں کھیلوں کی افادیوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور کھیلوں میں حصہ لینے کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے صحت مند جسم ہی صحت مند ذہن کی زمانت ہے خیل کا میدان کردار سازی کا بہترین تربیت گاہ ہے اس لیے انگریزی میں کسی کا کول ہے کہ میں نے دا بیٹل آف وارٹرلو آز وان ان دا پلیگرام آف ایٹن وارٹرلو ایٹن کی جنگ سکول کے میدانوں میں جیتی گئی تھی یعنی اس سکول کی تربیت نے وہ فرزاند قوم پیدا کیے جنہوں نے آگے جا کے ایک قوم یا فوجی بنے اور اپنی قوم کے لیے جنگ جیتی کھیل کا جدید نظریہ فرد اظہار شخصیت کی خاطر کھیل کھیلتا ہے علم امرانیہ کے جدید نظریہ کے مطابق کھیل سماجی تعلقات کو جنم دیتے ہیں جذبات کا اظہار ذہنی اور جسمانی کوتوں کے اظہار کا نام جذبات ہے کھیلوں کے ذریعے انسان اپنے جذبات کا اظہار مصبت طریقے سے کرتا ہے جو کہ معاشرے کے لیے قابل قبول ہوتا ہے وہ کھیل کے ذریعے اپنی طبی ہوئی یا خفیہ صلاحیتوں کو منظر عام پر لانے کی کوشش کرتا ہے اگر جذبات کا اظہار نہ ہو تو وہ مسائل پیدا کرتے ہیں بلکسو نوجوانہ میں ذہنی اور جسمانی نجمنوہ تیزی سے ہوتی ہے لہٰذا ان میں خوط و طبینات بھی زیادہ ہوتی ہے اگر انہیں اپنی قوت اور جذبات کے اظہار کا موقع نہ ملے تو وہ بیراروی کا شکار ہو جاتے ہیں ذات کی شناخ ہر شخص میں اپنے آپ کو نمائع کرنے کا جذبہ موجود ہوتا ہے اس لیے وہ مختلف ذرائع سے اپنی صلاحیتوں کو بربور انداز میں اپنی شخصیت کا اظہار کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے شناخ کا ایک محسر دریعہ کھیل ہیں کھیلوں کے دریعے ہم اپنی ذات کی شناخ کے احساس کو قائم کرتے ہیں اور شخصیت کی اس احساس کو نمائع کرتے ہیں ورنہ جدید دور کی مایوسی اور ڈپریشن ایسے جہانات ہیں جو فرد کو مایوسی میں مرتلا کر دیتے ہیں ایسے حالات میں کھیل شخصیت کو نکھارنے حوصلہ پیدا کرنے اور اپنے آپ کو نمائع کرنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں معاشرتی احساس کھیلوں کے ذریعے فراد میں معاشرتی اقدار کی پاسداری اور پبندی کا احساس ہوتا ہے کھیل کے میدان جمہوریت کا گہوارہ ہے جمہوری اقدار کے سیکھنے میں کھیل کے میدان اور سپورٹس جس قدر مصر کردار ادا کرتی ہے کوئی اور سرگرمین نہیں کر سکتی دنیا میں امن بھائیچارے اور صلح اور آدھشی کے فروغ کا ذریعہ ہیں کھیل فرد کو احساس ذمہ داری حقوق کو فراد کی پہچان صبر و تحمل گردباری مقاصد سے لگن دوسروں کے جذبات کا خیال اور محنت کی عظم کا احساس پیدا کرتے ہیں کامیابی کھیل زندگی میں کامیابی کی دلیل ہے دراصل اس کامیابی سے مراج یہ ہے کہ کھیلوں سے بلستہ افراد میں نئے چیلنج قبول کرنے کا حوصلہ پیدا کیا جائے اور ایسے افراد زندگی کی ہر مشکل کو اور ہر مسئلے کو ایک چیلنج سمجھ کر قبول کرتے ہیں اور اپنی حمد اور حوصلہ کی وجہ سے کامیابی ان کا مقدر بنتی ہے احساس شمولیت یا ناظرین کی کھیل سے وبستگی بھی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے جسے افراد کسی دوسرے انداز میں حاصل نہیں کر سکتے ذہنی تفکرات سے نجات دور حاضر میں انسان ذہنی انتشار کا بری طرح شکار ہے جس کی وجہ سے جسمانی مشکلت میں کمی کنات پسندی کا فقدان حسد نفرت اور پینہ جیسے منفی احساسات ہیں کھیل کو یہ عزاز حاصل ہے کہ یہ مصبت انداز سے افراد کو جسمانی طور پر مصروف رکھنے کے ساتھ ذہنی طور پر بھی مصروف رکھتے ہیں جسمانی نظاموں کی کارکرگی میں بہتری صحت کی ترقی اور جسمانی کارکرگی بڑھانے میں کھیل سب سے اہم ذریعہ ہیں انسانی جسم گیارہ نظاموں کا مجموعہ ہے کھیل کی بدولت ہر نظام کی کارکرگی بہتر ہوتی ہے کھیلنے سے خاص طور پر دورانے خون تیز ہوتا ہے دل کی درکن کی رفتار بھی بڑھ جاتی ہے جس کی بدولت سانس کی رفتار میں اضافہ کے ساتھ ساتھ جسم کو زیادہ مقدار میں اکسیہ اور خداک میسر آتی ہے خوراک جلد حضم ہو کر جزے بدر بنتی ہے جسم سے فاصل مدوں کا اخراج ہوتا ہے جسمانی سرگرمیوں سے قوت برداج پھرتی اور توانائی میں اضافہ ہوتا ہے روزگار کا حصول کھیل نظر جسمانی ذہنی سماجیس اور ثقافتی پہلے اجاگر کرتی ہیں بلکہ کھیلانیوں کے لیے معاشی زندگی گزارنے کے مواقع فرام کرتی ہیں آج کل کے دور میں روزگار کا ملنا بہت دشوار ہو گئے لیکن اچھے اور مجھے ہوئے کھیلانیوں کو روزگار کے حصول میں بکر پیش نہیں آتی مظلوں محکموں نے کھیل بنیاد پر اچھے کھلانیوں کو روزن بدر کیا جاتا ہے برہنیا کیا جاتے ہیں اس لیے کھیل کو کچھ لوگ دور پیشابی اپناتے ہیں جذبہ حب البطنی کے جذبے کا اظہار وطن سے محبت کے جذبہ کی بنیاد خلوص اور نیک نیتی پر ہوتی ہے کھوڑ اور بدنیاتی کبھی نیکی خیر کامیابی اور خلوص کے رشتے سوار نہیں کر سکتی کہ دوران کسی ایک خلاڑی کی نیت میں فرق پوری ٹیم کو ناکامی سے ہم کنار کر دیتا ہے عملی زندگی میں یہ فراد تربیت حاصل کر کے جذبہ حب البطنی سے سرشار ہو جاتے ہیں